سپورٹس کو لے کے امپورٹنس اور اس کے اوپر کنسنٹریشن کرنے کی اشید ضرورت ہے اور اس وقت یونیم ٹریٹری لداخ میں سپورٹس کے بڑاوے کے لیے یوٹی انتظامیہ کے طرف سے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر کام کر رہے ہیں ایک دنیوات آپ نے مجھے اس انٹریو کے لیے بلایا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم سپورٹس کو لے کے کافی کام کر رہے ہیں جو بڑے پروجیکٹس ہیں میں ان کی بات کروں گا ایک تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ ماننیے جو کھیل منتری انہوں نے ہمارے سنثیٹک جو ٹریک کے لیے نیو رکھی ہے اور اس کے ساتھ میں ایسٹر ٹر فوٹبول تو اس میں لگ بگ نائنٹی پیشنٹ کام پورا ہو چکا ہے اور اگلے آنے والے اپریل یا مہی تک اس کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ انڈور سٹیڈیم جو لے اور کرگی لے اس کا کام بھی چل دا ہے اور وہ بھی جلدی پورا کر لیا جائے گا جم نے جمہ کام چل دا ہے جو انڈیا سٹیڈیم میں جو سبھی سپورٹسمن کے لیے کے ایمپورٹنٹ پلیس ہے تو اس کا کام بھی آنے والے سیزن میں کمپلیٹ ہو جائے گا آئیس ہکی رنگز لے اور کرگیل کے اوپر بھی کام چل دا ہے تو اس کا ٹینڈر بھی الوٹ ہو چکا ہے تو اس کی جو چھت کا کاری ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارے پلاننگ یہ ہے کہ ٹونٹی فور بائی سیون دونوں آئیس ہکی رنگز کو لے اور کرگیل دونوں میں بنا سکیں تو اس کے اوپر بھی کام چل دا ہے اس کے علاوہ دو ملٹی سپورٹس کمپلیکسز کے اوپر بھی کام چل دا ہے تو اس کا ابھی پلاننگ سٹیج میں ہے تو لے اور کرگیل دونوں میں لگ بگ تیس کروڑ روپے کی علاقت سے دو ملٹی سپورٹس سٹیڈیم بنایا جائیں گے تو اس کے اوپر بھی کام چل دا ہے تو یہ ہمارے کچھ بڑے پروزیکٹ ازن کے اوپر آز کام چرلا ہے تو سالسات میں آپ سے جاننا چاہوں گا جس طرح سے رورل ایریا کی بات کے لداخ کے اندر انفرسٹیکچر سپورٹس کے حوالے سے بیل کرنی کی ضرورت ہے انفرسٹیکچر کے اوپر کام کاش کرنی کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے انفرسٹیکچر ریل ڈیولیپمنٹ کے لیے جس طرح سے اربن کے آپ نے بات کی بڑے لیول پہ جو سٹیڈیم سب بنانے جا رہے ہیں تو رورل کے اوپر کس طرح کی فوکس رہے گی تاکہ رورل علاقے کے جو لوگ ہیں یونٹ ہیں جو ٹیلیمٹید یونٹ ہیں وہ بھی آگے بڑھ سکے سپورٹس کے حوالے سے ہاں بالکل ہم اربن کے ساتھ ساتھ میں رورل کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رورل میں جتنے بھی بلوکس ہیں جتنے بھی سب ڈیویزن ہیں ان میں کام چل رہا ہے اور اس میں جو ٹریڈیشنل گیمز ہیں ہمارے آئیس ہوکی اور آرچری اس کے اوپر سپیشل فوکس کیا جا رہا ہے اور آئیس ہوکی کے لیے ہم نے لگ بگ سبھی جو تھرٹی ٹو بلوکس ہیں ان میں کام چل رہا ہے اس میں رنگز کا کام چل رہا ہے تو وہ پی ڈیوڈیو آرڈیو دونوں مل کے اس میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو رورل ایریاز میں جتنے بھی ہائر اسکینڈر سکول ہیں ہمارے ان میں ہم آرچری کی انفرسکٹر کر رہے ہیں ایکیوپنٹس ہم پروائیڈ کریں گے ہر اسکینڈر سکول میں تو اس سے ان سبھی سپورٹس میں کافی مدد ملے گی اس کے ساتھ میں پی ایم جے وی کے جو ٹریبل منسٹری کا ایک پروگرام ہے منورٹی منسٹریز کا تو اس میں بھی ہم نے جو رورل ایریاز میں جو کافی پچھلے بلوک ہیں اس میں ہم نے انڈور سٹیڈیوم رکھے ہیں کھیل اور انڈیا میں بھی ہم نے کچھ نئے انڈور سٹیڈیوم ہم نے پروپوز کی ہیں رورل ایریاز کے لیے تو ہماری کوسس یہ ہے کہ جتنے بھی رورل ایریاز ہیں اس میں انفرسکٹر ڈولپمنٹ ہو اور وہ سہر کے مقابلے میں اپنا کام کر سکیں تو سادہ ساتھ رویندر صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا جیسے لداخ کے اندر کچھ ٹریڈیشنل سپورٹس ہیں اور ٹریڈیشنل سپورٹس کو کلچرلی یا ٹریڈیشنل سپورٹس کی ہی پریزرویشن کے اشید ضرورت ہے تو اس کو مبدای ضرورت سے جیسے اگر ہم آرچری کے بات کرے ٹریڈیشنل آرچری کے بات کرے یا ہورس پولو کے بات کرے ان کے پریزرویشن کے لیے یوجہ سیرویشنل سپورٹس کے جانب سے کس طرح کی کوششیں کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اس سپورٹس کو آگے بڑھانے کے لیے کس طرح کی کوششیں کیا جا رہا ہے اس میں جو ٹریڈیسن سپورٹس ہیں اس میں ہورس پولو میں ہم اس کو کافی فوکس کر رہے ہیں جو انفرسکچر ڈولرپینٹ اس کو لے کے چاہے کرگل میں یا چالے میں دونوں جگہ ہم کر رہے ہیں اسی کے ساتھ میں آل جی ہورس پولو کب بھی ہم سٹارٹ کریں گے آنے والے جو سیزن ہوگا اس میں تو اس سے کافی موٹیویشن ہوگا اور اس کے ساتھ میں جو جنسکار جو ہمارا ایکوائن جو بریڈنگ فارم ہے جو ہمارا چوشوت میں ہے جو دپارٹمنٹ اس کو ارگنائز کر ر پولو کم ایکویشن سکول میں اس کو ہم ڈولپ کرنے کا ہمارا پلان ہے اس کے ساتھ میں آرچری ہر سکول میں آرچری کو پروموٹ کیا جائے گا ایک کیوپینٹ سے دونوں لے اور کرگلڈسٹک دونوں میں ہم نے پرچیز ہم نے کر دی ہیں اور آرچری کو پہلی بار کھیلو انڈیا کے تحت ہم نے اس میں سامل کروایا ہے ہمینسٹری کے دوارہ تو اس کا بھی ایونٹ آنے والے ایک دو مہنے میں کیا جائے گا تو ہم اپنی طرف سے جتنے بھی پرانے سپورٹس ہوں اس کے اوپر ہم کافی میند کرنے چاہے وہ ٹریڈیشنل گیمز ہوئے یا اس کی جو موڈرن گیمز ہو چاہے تو ساتھ ساتھ جس طرح سے اس وقت ونٹر لگاتار جاری ہے اور کھڑاکے کی ٹھنڈ ہیں برباری بھی ہائر ریچ میں اور خاص کر ایکروس لداخ میں برباری ہوئی ہے تو ونٹر گیمز کی پراموشن کے لیے اور ونٹر گیمز کو آگے بڑھانے کے لیے کس طرح کی کوششیں انتظامیہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے کیونکہ لداخ کے اندر آئیس آوکی کی بات کر رہا ہے آئیس آوکی کافی فیمس مانا جاتا ہے لیکن آئیس آوکی کے ساتھ ساتھ آئیس سکیٹنگ بھی ہے بہت سارے سلوپ سنجن کو آئیڈنٹیفائی کر کے گراؤنڈ بنانے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے کس طرح کوششیں گے جب آپ نے بالکل درست کہا کہ ونٹر گیمز لداخ کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ باقی جگہ سبھی گیمز ہو سکتے ہیں لیکن ونٹر گیمز لداخ میں دیو ٹو لونگ ونٹر اور لو ٹیمپریچر ہمارے کافی شوٹ کرتے ہیں تو خاص طور سے کرگل میں ہمارے جو سنو سکینگ ہے یا پھر سنو بورڈنگ ہے یا جو سنو کے دوسرے گیمز ہیں وہ کافی پوپلر ہیں اور اس میں جو کلبز ہیں وہ کافی اچھا رول پلے کر رہے ہیں تو اس کو لے کر ہم نے جو سپیشل ڈیولیمنٹ پیکیج ہے اس میں پلان کیا ہے کہ ہم جنسکار میں اور دراست میں دونوں میں ونٹر سپورٹس اکیڈمی ہم اسٹبلیس کریں گے جس میں سبی سپورٹس کا انفرسکسر کیا جائے گا اور بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی اس میں تو اس کے لیے ہم اپنے لیول پر منسٹری سے ہم نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے اور جلدی امید ہے کہ اس میں ہمیں کوئی ڈیسن ملے گا اس کے ساتھ میں جو باقی ایکیوپینٹس کی بات ہے یا تو اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ اسوسییزن سے اس کی میٹنگ کر رہے ہیں جس سے کہ ایکیوپینٹس کا ہمیں پتہ لگ سکے اور پرائیٹی ایریاز گونٹس ہیں جس کو ہم فوکس کر سکے تو ہماری سبی اسوسییزن کے ساتھ میں بات چیز چل لیے اور ہمیں امید ہے کہ جلدی ہم اس میں کامیاب ہوں گے تو خاص کر اگر ہم دنیا کا دوسرا سرطرین علاقہ دراست کے بات کریں دراست میں اور کارگل کے بہت سارے ریجنز اور زنسکار کے بات کر یا لہے کی دور دراست علاقوں کے بات کریں جہاں پہ لمبے وقت کے لیے برف رہتی ہے تو وہاں پہ آئیس سکیٹنگ کے حوالے سے سلوپس ڈیولپ کرنے کے لیے خاص کر دراست کے بات کریں تو دراست میں چھ مینے تک برف رہتی ہے تو اس کو مدنہ ذکر کس طرح کی کوششیں کیا جا رہے کیونکہ اس وقت جو لگاتار جو یورت ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اپنے پاس برف ہوتے ہوئے بھی سکوپ ہوتے ہوئے بھی آگے گل مرگ یا باقی دوسرے جنگوں پر پریکٹس کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس چیز کو کس طرح سے آپ اس میں یہی ہوگا کہ اس کا ہم نے ایک جو جتنی ایسوسیسن ایویٹر گیمز ایسوسیسن تو ان سب کے ساتھ میں ہمارا اس میں ڈسکسن چل رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم پہلے ایک دو ایریاز کو انٹیفائی کرسکیں جس کے اوپر ہم کام کرسکیں اور اس کو لے کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منسٹری سے بھی ہمیں کوئی سپورٹ ملے اس میں اور ہم نے اس کو پلان میں بھی رکھا ہے تو مجھے امید ہے کہ اگر ہم ہم سنو سکنگ کی بات کرسکیں سنو سکنگ شاید کھیلو انڈیا میں انکلیوٹ نہیں ہے تو اس حوالے سے جو سنو سکنگ کے جو شواقین ہیں وہ لگاتا ہمیں پوچھ رہتے ہیں سنو سکنگ کے حوالے سے کھیلو انڈیا میں انکلیوٹ کرنے کے لیے کس طرح کی پروسس ایڈمیسریشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے سنو سکنگ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز میں نیشنل لیول پر مجھے لگتا ہے کہ اس میں سامل ہوگی اور اس میں کافی ایکٹیوٹیز ہیں جو ہماری یہاں پہ چلتی ہیں وہ کی جائیں گی اس کا میں اگلی بار ہم کوسس کریں گے کہ کھیلو انڈیا جو ہمارا ونٹر گیمز ہوں گے اس میں ہم سنو سکنگ کو بھی انکلوٹ کریں گے جس سے کی جو لوکل ہمارا جو ٹیلنٹ ہاؤس کو کافی اس میں سپورٹ ملے اور وہ آگے اس میں جاسکے تو ساتھ ساتھ سر جس نے بھی یوت کی بات کرے آئیس ہوکی کی انٹرنیشنل پروفیشنل پلیئرز ہیں ان سے ہم نے بات کی تو ان کی کچھ ہم نے کنسرنز جاننے کی خوش تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر آئیس ہوکی کے حوالے سے دیش کو ریپیزنٹ کیا ہے لیکن آہ ابھی تک ان کو کہیں نہ کہیں جوب کے حوالے سے ریکوکنیشن نہیں ملائے تو ان کا مانا تھا کہ اگر یوت سرویس ان سپورٹس میں جو آئیس ہوکی گورنمنٹ آف انڈیا میں جو یوتھ منسٹری ہے انہوں نے کئی گیمز کو سامل کیا بیسلی جو نوٹیفیشن نکلا ہے اس میں لگ بیس گیم کو سامل کیا گیا ہے تو اس میں آئیس ہوکی بھی ہے اس میں آئیس سکیٹنگ بھی ہے اور جو باقی جو ڈیفرنٹ گیمز ہے وہ بھی سامل ہے اس میں تو ایک گروپ سی کی پوسٹوں کے لیے اس میں سامل کیا گیا ہے تو اس کے علاوہ جو باقی جہاں تک یوٹی لیول میں سامل کرنے کی بات ہے تو وہ ہماری جب ریزورشن پولیسی آئے گی تو ہم سپورٹس پولیسی کے تحت اس کو ہم سامل کریں گے بعد میں تو سارے 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 اس سال لداخ کے اندر لداخ کا اور ایک دور دراص علاقہ زنسکار میں ونٹر سپورٹس فیسٹیویل ٹوینٹی ٹوینٹی ون پندرہ دنوں کا ہونے جارہے جس میں بہت سارے سپورٹس کے حوالے سے ایکٹیوٹیز انکلیوٹ ہیں چاہے اگر ہم چادر ٹریک کی بات کرے سنو سکیٹنگ کی بات کرے یا یوگا آن آئیس کی بات کرے آئیس آوکی کی بات کرے کلچرل پروگرامز کی بات کرے تو اس حوالے سے کس طرح کی انتظامات کیا ہے اور یہ پہلا فیسٹیویل کس طرح ہونے جارہے کیونکہ لگاتار آپ اس حوالے سے میٹنگز بھی کر رہے ہیں پچھلے دنوں ہاں بلکل اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو اونیبل ممبر آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے ڈیسٹر کیا آئی اونیبل جو منیسٹر ہیں ہمارے سپورٹس کے اور آئی اونیبل لیفٹرین گاون کی ڈائرشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک ونڈر سپورٹس فیسٹیویل کیا جائے جنسکار میں جس سے کی ایک تو ٹورزم کو بڑھاو ملے اور جو ریموٹ ایریاز ہے اس کی بھی جو ایکسپیکٹس ہیں اس کو پورا کیا جا سکے تو اس کو لے کر ہم نے پریلیمنٹ میٹنگز کی ہیں کافی اور اس میں ان پرنسپل اپروال یوٹسپورٹس منسٹری نے ہمیں دے دیا ہے تو اس کے اب ہم تیاریاں کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی سٹیکولڈر ہیں ہم ان کے ساتھ میں میٹنگ کر رہے ہیں اور جو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں انہوں کیسے ارگنائز کرنا ہے اور اس کے لیے کیا تیاریاں ہوں گی تو اس کے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ایک ایک نیا ایک سٹیپ ہوگا جنسکار کے لیے جس سے کی یوٹ کو کافی فائدہ ہوگا تو ساتھ ساتھ جس طرح سے ایمپلائمنٹ کے حوالے سے ایک اہم سوال ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں رہبر کھیل جو سپورٹس کے حوالے سے وہ لوگ پچھلے کئی سالوں سے کانٹریک بیسس پہ جو ہے لداخ کے اندر کام کر رہے ہیں تو ان کا ماننا ہے کہ وان زیرو ٹو جو رہبر کھیل کے جو ایمپلائیز ہیں وہ لگاتار امید کر رہے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن سے ان کو ریگلرائز کیا جائے تو اس حوالے سے کس طرح کی کوششیں ہیں اس سے پہلے بھی ڈیلیگیشن آپ سے ملاقات کیا ہے وہ باقی کنسرن سے بھی بات چیت کیا ہے تو اس پہ آپ ٹیک ٹیکس رہبر کھیل کا ایشو کافی پرانا ہے کیونکہ ان کی جو نیوکتی تھی وہ جینڈ کے کے دوران ہوئی ہے تو اس میں یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہم نے جینڈ کے سے بھی ٹیک اپ کیا ہے کہ ہم ان کا کیسے سولیسن کر سکتے ہیں اور اپنے لیول پر بھی ہم نے لاؤر فائننس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ ان کا ایک پرمینٹ سولیسن کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سارے کوالیفائیڈ اس میں سٹوڈنٹ ہیں اس میں کافی اور ان کا کافی اچھا پوزیٹیو رول ہے دپارٹمنٹ کے جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں تو ہم ان کا زلدی کوئی اچھا سولیسن نکالیں گے جس سے کی ان کی سرویسز کو ہم اچھی طرح یوٹلائز کر پائیں تو ساتھ ساتھ سر جس طرح سے آپ بہت سارے دوسرے دپارٹمنٹ کے بھی آپ چارج رکھتے ہیں تو اس حوالے سے ہم کوشش کر رہے تھے آج صرف سپورٹ پر سپیسفک رہے کیونکہ اب جو ہے امپورٹنسی کے حساب سے ایک اور سوال ہم آپ سے جانا چاہیں گے اس طرح سے کل ڈیو کام کی قیادت میں ایک میٹنگ ہوا ہے سٹاکنگ سپلائے کے حوالے سے ونٹر کے حوالے سے تو کس طرح کی جو ہے تیاریاں انتظامیاں کے طرف سے کیا گئے کیونکہ ہر سال یہ دکھا جاتا ہے کہ ونٹر کی پیک میں لوگوں کو کہیں نہیں کی ایسنشل کومیلٹیز کو لے کے بیسک نیسٹیز کو لے کے پریشانیاں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس سال کس طرح کی انتظامات کیا گیا ہے لوگوں کو آپ کیا کنا چاہیں گے ونٹر سٹاکنگ کے حوالے سے اس میں میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ اس پار ونٹر پلاننگ کافی ڈیٹیل ہوئی ہے اور اس میں آہ ایلزی صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق ہم نے کافی آہ انیسیٹیو لیا ہے اس میں اور ایک تو سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ روڈ کو لمبا اوپن کیا گیا ہے جس سے کی ایک مہنے میں لاشٹ کے ایک مہنے لوگ چار آزار گاڑیاں پاس پاس ہوئی ہیں جو جلہ سے تو اس سے کافی سٹوکنگ میں ہمیں ملی ہے اور دوسرا ہم نے جو لگاتار میٹنگز کی ہیں ڈیفرنٹ اسوسییشن کے ساتھ میں تو اس سے ہمارا سٹوکنگ قریب بیس پچیس پسند ہم نے ایکسٹر کیا اب کی بار تو اس سے ہمارے کل بھی میٹنگ ہوئی تھی ڈیوکوم صاحب نے لی تھی اس میں میں بھی سامل تھا اس میں تو ہم نے اس میں ڈیسس کیا جتنی بھی مرچنٹ اسوسیشن ہے یا جتنی بھی جو ہمارے ڈیپارٹمنٹ سے اس کے ساتھ میں تو اس میں یہی نکل کے سامنے آیا ہے کہ اب کی بار جو سٹوکنگ ہوئی ہے جو پسلی بار جو کمی آئی تھی اس کی اب کی بار کوئی کمی نہیں ہوگی اور ہم کوسس کریں گے کی جو باقی جو آئیٹم سے چاہے وہ فریس ویجیٹیبل ہویا فروٹس ہوں اس کا بھی ہم سٹوک ٹائم لی لوگوں کا اویلیب لکراس کے چاہے وہ سیویل کارگو کے دوارہ ہو چاہے آرمی کارگو کے دوارہ ہو آہ تو ساتھ ساتھ آپ سر لیبر اور ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے سپیسیفک کے لیے کیونکہ اس وقت جو ہے کہیں نے کہیں یوٹ ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے لگاتار آوازیں اٹھا رہی ہے تو آپ کی طرف سے اور یوٹی ایڈنیسیشن کی جانب سے کس طرح کی کوششیں کیا جا رہا ہے تار ایمپلائیمنٹ جنریشن کے لیے کچھ ساویدہ نکال آہ ایمپلائیمنٹ میں جو میرا ایمپلائیمنٹ ڈپارٹمنٹ اس میں ہم ایک تو جتنے بھی ایمپلائیمنٹ یوٹھ ہیں ان کا ایک تو ریسٹریشن کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں جو جن کو یوٹس کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے جوبز کے لیے تو اس کی ہم ایڈورٹیجمنٹ اور اس میں فیسلیٹیشن ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم دونوں جو لے اور کرگل ڈسٹک میں ایمپلائیمنٹ کم کریئر گائیڈنس ہم سہل اس میں کریٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے کی بچوں کو پتہ لگ سکے کہ کس ٹائپ کے فارمون کو بڑھنے ہیں کس ٹائپ کی جوب میں وہ جا سکتے ہیں تو وہ ہم دونوں ہی ڈسٹک میں ایسٹر پلیس کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں تک ایمپلائیمنٹ جنریشن کی بات ہے تو اس کے لے لے کر میرے پاس ٹیکنیکل ایڈیوکیشن سکل دیولپنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے تو اس میں میں پتا ہوں گا کہ ایک تو جتنی بھی آئی ٹی آئیز ہیں اس کا ہم انفرسٹر کو ایمپروو کرنے جا رہے ہیں جس سے کی جو کورسز ہیں اس میں ان کی اچھی سے ٹرننگ کی جا سکے گی پول ٹیکنیکس کا ہم نے ایڈمیشن پروسس کو ہم نے چینج کیا جس سے کی کافی زیادہ بچوں نے اس میں انٹرس دکھایا اس کے علاوہ نئے کورسز بھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس بار آئی ٹی آئی اور پول ٹیکنیک میں اس کے ساتھ میں پی ایم کی وائی جو پردار مندر کوسل وکاس یوجنا ہے اس کے لیے بھی ہم نے سکل ڈیولوپنٹ سیل کریٹ کیا ہے ہمارے یو ٹی میں جو جتنے بھی سکلز جو منسٹری آف سکل ڈیولوپنٹ ہمیں پروائیڈ کرے گی تو اس کو ہم ٹرننگ یہاں سے ہم کروائیں گے تو اس کو لے کر ہم کافی محنت کر رہے ہیں اور سکل گیپ انیلیسز کا بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ سکل کی جو ریکوارمنٹ اس کے بارے میں اچھی طرح پتہ لگایا جا سکے تو ہماری کوشش ہے کہ اگلے آنے والے دو تین سال میں ایمپلومنٹ کی کنڈیشن کو پوری طرح سے ہم صدار سکیں اور نئی سکلز کو ہم ڈیولوپ کر سکیں تو سادس ساتھ سر آخر پہ نیو وینڈ رینیبل انرجی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا چونکہ لداخ کے اندر سکوپ بہت زیادہ ہے اور اس سے پہلے بھی یونین گورنمنٹ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ لداخ مو نیو وینڈ رینیبل انرجی کے حوالے سے ڈیولپ کیا جائے گا تو اس حوالے سے اس وقت جو ہے نیو وینڈ رینیبل انرجی کے حوالے سے لداخ موڈ ڈیولپ کرنے کے لیے کس طرح کی سٹیٹس ہیں اور کس طرح کی کام کاش کیا جا رہا ہے کیونکہ لیرہرہ کی بات کرے یا کیرہرہٰ کے بات کرے لگاتار اس فیلل میں کام کر رہا ہوا اور وہاں کے جو امپلائے ہیں ان کی امپورمنٹ کے لیے اور اس فیلل کو آگے بنانے کے لئے کس طرح کوششیں گے آہ یہ ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے ہمارے لیے کیونکہ لدھاک کافی بڑا ریزن ہے اور اس میں یہ جو نیچرل سورسز کافی زیادہ ہیں چاہے وہ سولر انرجی کی بات کریں ہم چاہے ہائیڈر انرجی کی بات کریں یا وین انرجی کی بات کریں تو اس کو لے کر ہم کافی محنت کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہمارا سیکی کے ساتھ میں ایم اوئی ہوا ہے جو پچاس میگا وارٹ ہمیں فیانگ میں ڈیولپ کرنا اور پچاس میگا وارٹ کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں کرگل میں تو دونوں ڈسٹک میں ہمارے پلاننگ ہے کہ پچاس پاس میگا وارٹ کے سولر پاور پلانٹ ہم لگا سکے جس سے کی ہمارا جو ہمارا جنریشن ہو کافی بڑا 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 اجازہ سکے اس کے علاوہ جیو تھرمالینرجی کے لیے بھی اون جی سی سے ہمارا ایم اوئیو چل رہا ہے تو اس میں اس سے بھی ہمیں کافی مدد ملے گی اس کے ساتھ میں جو مینی ہائیڈل پروجیکٹس ہیں اس کو لے کر بھی چاہے وہ جنسکا ریزن ہو چاہے دربوک ریزن ہو یا پھر نوبرا ریزن ہو جو آف گریڈ ایریاز ہمارے تو ان کے اوپر ہماری منسٹری سے اس میں بات چل لی اور اس کے لیے پروجیکٹ بھی ہم نے سبمیٹ کی ہیں جی تو یہ سارے پروجیکٹ ہماری کوشس یہ ہے کہ ہم لڈاک کو کاربن نیوٹرل بنا سکے اور لڈاک کو انرجی سرپلس بنا کے دوسری جو پارٹس پروائیڈ کرسکیں تو یہ ہمارے کوشس اور ہم اس میں درنات لگے ہوئے مجھے امید ہے کہ اس میں ہمیں کامے ملے چلے سر آخر پہ لڈاک کے عوام کے نام ایز سین ایڈمنیسٹریٹیو سیگریٹری یونینٹریٹرلڈاک کوئی پیغام سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی جو ہمارے اس میں یوتھ ہے یا پھر جو ہمارے لوگ ہیں وہ بڑ جٹ کر ہمارے ایکٹیوٹیز میں بھاگ لیں چاہے وہ سپورٹس کے ایکٹیوٹیز ہوں چاہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کی ایکٹیوٹیز ہوں چاہے اینیمل سی پس بینڈری ہے میرے پاس میں اس کی ایکٹیوٹیز ہوں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اوپر پورا ہمارا فوکس ہے اور کسی بھی آدمی کو کوئی بھی گریوینس ہو چاہے پاور سے ریلیٹڈ ہو چاہے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہو سے ریلیٹڈ وہ ہمارے ہمیں ڈائریکٹلی بھی اپروچ کر سکتے اور ہمارے آفیس ہرس کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں تو ہم جتنی بھی پرولمز ہیں ان کو ہم جلدی ٹائم باؤنڈ میں ختم کریں گے اور امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہم اور بھی اچھی سرویسز لوگوں کو ہم دے پائیں گے شیلی ہے بہت بہت شکریہ سر ہمارے سر بات کرتے ہیں رویندر کمار آئی ایس ایڈمنسٹریٹیو سیگریٹری یونینٹریٹری لداخ اور رویندر صاحب نے وستار سے الابریٹ لی بتایا کہ سپورٹس فیل میں اور باقی جو فیلس ہیں ان میں کس طرح کی کوشش اور کاوشیں ایڈمنسٹریٹیو سیگریٹری کی آفیس کی جانب سے کوششیں کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے وستار سے بتایا کہ آنے والے وقت میں کس طرح کی پروجیکٹس اور پلاننگ ہیں تاکہ لداخ کو ترقیق راہ پہ اور بھی آگے لے سکے ساتھ رویندر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کا ایڈمنسٹریٹیو سیگریٹری کے ڈپارمنٹس کے حوالے سے کوئی بھی ایشیوز کنسرنس یا گریوینسز ہیں تو ڈائریک رویندر صاحب کے ساتھ بھی کانٹیک کر سکتے ہیں یا رویندر صاحب کے آفیس سے کانٹیک کر کے ایشیو کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو فیلحال بنے روگنستانیوز کے ساتھ پلپل کے اپ ڈیٹ کے لیے نسار حسین کے ساتھ محمد صاحب